ملکم بیک امکیم جن مقاصد کے لیے بنی ان مقاصد سے ہٹ کر وہ اسٹیبلشمنٹ کا علاقار ہیں اور اسی طریقے سے بارہ مئی ہو یا مختلف اور واقعات ہوں کے جس میں بے گناہ انسانوں کو قتل کیا گیا ہے دہشتگرد بتہ خوری انسانوں کو قتل کرنا بوری بند لاشیں مئیہ کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ زبان زدہ عام تھی ہر پارٹی اس کی گواہ تھی ان کی فالوئنگ تو ہے آپ نہیں سمجھے کہ کراچی کے اندر ازادانہ محول ہو ازادانہ محول نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ جو ہے کہ امکیم کے سر سے ہٹ جائے اور وہاں انتخابات بالکل ازادانہ اور غیر جانبدارانہ ہو پولنگ سٹیشن کو بیلٹ بکس کو لوٹنے کی اجازت نہ دی جائے تو امکیم الیکشن میں بھی حصہ نہیں لے گی یہ الیکشن سے بھی باگ جائیں گے اس لیے کہ ان کا تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہاں وطیرہ کیا بنا ہوئے ہیں ہر شخص جانتا ہے کہ بھی امکیم کراچی کے اندر کیا کر رہی ہے ادراباد کے اندر کیا کر رہی ہے آج کے دور میں بھی آج بھی یہ تو خود جب وزیر آزم گئے تھے وہاں سندھ کے دورے پر وہاں آئی جی نے وہاں چیف سیکٹی نے وہاں سی سی پیو کراچی نے جو ہے کہ پورے ثبوت کے ساتھ معیہ کیا کہ یہ ساری خرابی کی ذمہ دار پارٹی اے این پی اور ایمکیم کی سرپرستی میں وہاں ایک جو ہے کہ وہ گروہ بن گئے ہوئے ہیں لوگوں کو لوٹنے کے لوگوں قومی وسائل کو لوٹنے کے اور سرکاری وسائل کو لوٹنے کے اور جس کی وجہ سے کراچی بلکل بے یار و مددگار ہوا ہوا ہے بلوٹ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک فیشسٹ پارٹی ہے اور وہ مونڈا غردی بھی کرتی ہے بوری بنداشوں کا بھی آپ نے ذکر کیا تو لوگ عام طور پر اس بات پر بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر ایک انسان جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ملک سے باہر ہے ان کی جو لیڈر ہیں ملک سے باہر ہیں یہاں پر ان کی پارٹی کو نہ صرف ممائندگی ملتی ہے بلکہ بھی ریسنٹی آپ نے دیکھا کہ بلدستان کے الیکشنز ہوئے وہاں پر بھی ان کی پارٹی کو ایک دو سیٹیں مل گئی تو اس لیپنز کے فالوئنگ کی ہے کہ وفاقی حکومت کا پارٹ ہے گلگت بلدستان ہو آزاد کشمیر ہو وہاں کے انتخابات کے بارے میں تو سب حقائق اچھی طرح لوگ جانتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر مسلم لیگ کی حکومت ہو کاف کی حکومت ہو وہاں سارے کاف کے جیت جاتے ہیں اسلام آباد میں پیپنز پارٹی ایم کی ایم جے یو آئی اور ان کی حکومت مل کے ہو تو وہاں کوئی حصہ وہاں بھی ان کو مل گیا ہے اس لیے یہ کوئی بیس نہیں ہے جس میں ہم یہ تجزیہ کریں کہ بھی گلگت بلدستان یا آزاد کشمیر کا کوئی پیرامیٹر ہے جس پہ کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ سندھ میں ہے کہ کراچی کا ہے ہدر آباد کا ہے میں تو بالکل وہاں کی چپے چپے کو جانتے ہیں لوگوں کو جانتے ہیں اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی ان سے ہٹ جائے اور انہیں آزادانہ طور پر کام کرنے کا انہیں بھی موقع دیا جائے باقیوں کو بھی دیا جائے اور ان کی قتل و غارتگری کو سرپرستی نہ دی جائے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایم کی ایم انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے گی بروج صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز نواز شریف صاحب سے کوئی آپ کی پارٹی کا اصولی اختلاف ہے نہیں دیکھیں نا پاکستان مسلم لیگ نون کا تو مسئلہ اس وقت یہ بنا ہوا ہے کہ اصول بیان کرتے ہیں عمل بے اصولی کا کرتے ہیں کون سا کیسا ہر چیز کا وہ خود بیان کرتے رہتے ہیں یعنی پاکستان پیپس پارٹی کے بارے میں آصف زرداری صاحب کے بارے میں اسی طرح آپ دیکھیں ڈراؤن حملے کا معاملہ ہے کیری لوگر بل کا معاملہ ہے یا اسی طرح امریکن پالیسیز کا معاملہ ہے جنرل پرویز مشرف کی جاری پالیسیوں کا معاملہ ہے جنرل پرویز مشرف کے ٹرائل کا معاملہ ہے یہ وہ سارے بہت ساری چیزیں ہیں ٹرائل پہ تو بھر سوڈ ڈالا ہے وہ کہتے ہیں ہماری دالیں نہیں کرتی یہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ ہے کہ بھی اس سے پیچھے ہٹ جانا اور پیچھے ہٹنے کا یہ ہو کہ بھی سعودی شاہ نے جو ہے کہ منع کر دیا ہے یا فلان نے منع کر دیا ہے یہ میں وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں آپ نے تو یہ کہا ہے کہ بھی مسلم لیگ نون کرتے ہیں مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ اچھی باتیں ہیں اصولی باتیں تو وہ بیان کرتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر کمپرومائز کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں آصف زرداری کو بدہہت بھی کہتے ہیں وعدہ خلاب بھی کہتے ہیں وعدوں سے منعرب بھی کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پنجاب حکومت میں تو اکٹھے ہیں کیابنٹ میں تو اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے جو مسلم لیگ نون کا بھی جو رویہ اسی صورت میں سامنے آ رہا ہے کہ یہ ایک فرنڈلی اپوزیشن ہے اور حقیقی معنوں میں اپوزیشن کا وہ رول اور کردار نہیں ادا کر رہے جو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے بروچ سب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ایک فرنڈلی اپوزیشن ہے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اتنی اگریسیولی اپوزیشن کرے کہ پھر جو نون ڈیموکراتک فورسز ہیں ان کو بھی کوئی اپنا کام کرنے کا موقع ملے گا وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم یہ اس طرح کریں گے حکومت تو پھر یہ سارا معاملہ یہ نہیں ہے یہ تو دیکھیں ایک کمپرمائزنگ ایٹیچوڈ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائیں اور ان لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ بھی اقتدار کا فیصلہ جو ہے وہ ریچرڈ آل بروک نے کرنا ہے اور ہیلری کلنٹن نے کرنا ہے اور پیٹرسن نے کرنا ہے تو اس لیے کوئی ایسا نا کام ہو جس کی وجہ سے ان کی ناراضگی ان کے گردن پر آکے پڑ جائے وگرنہ تو اپوزیشن اپوزیشن ہوتی ہے اور جو حکومت غلط کر رہی ہے اس کو پوانٹ آؤٹ کرنا یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے عوام کو رہنمائی دینا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے کیوں اگر آئین سے معورہ قدم کوئی اٹھائے گا کیوں مداخلت کرے گا اگر جمہوری قوتیں سیاسی قوتیں جمہوریت کے ساتھ سیاست کے ساتھ مخلصوں اور ایک اصولی بنیاد پر اپنا کردار ادا کریں یعنی رات کی تاریکیوں میں جا کے نہ ملیں پس پردہ جا کے کوئی چیزیں معاہدے نہ کریں اور مستقبل کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ رات کی تاریکی وہ آرمی چیز سے جو ملاقات اس کے حوالے سے آپ بات کریں یہ تو آپ سمجھ دار ہیں رات کی تاریکی میں وہی ملاقات تھے آپ کو پہتا ہے ہمارے ملک میں تاریکھ رہی ہے میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس پہ کومنٹ کیا کہ یہ رات کی تاریکی میں ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی یہ خود مسلم لیق نون نے جو ہے کہ آپس میں بیٹھ کر بھی یہ سمجھا ہے کہ لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھی جو اگر مستقبل میں حکومت کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ اس کا ایک سٹیج بنانے کے لیے اس کا راستہ بنانے کے لیے روایتی طور پر اگر اسی اسٹیبلشمنٹ کے کوریڈورز میں گھوم پھر کے کوئی چیز تلاش کریں گے تو نتائج پھر بھی اسی طریقے سے الٹے آئیں گے ملوچ صاحب آخری سوال ہے وقت ختم ہو گیا کیا آپ ان دہشت گردوں کو جو اس وقت معصوم جانے لے رہے ہیں خودکش حملے کر رہے ہیں انہیں آپ آپ کی جماعت کنڈیم کرتی ہے اور کوئی پیغام دیتی ہے کہ رک جائیں ختم کریں حالا کہ ہم دہشت گردی کی ہر نویت کی مضمت کرتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے فرد کر رہا ہے کوئی گروہ کر رہا ہے کوئی ریاست کر رہی ہے کوئی بین الاقوامی دہشت گرد کر رہے ہیں ہم اس کی ہر قیمت پر مضمت کرتے ہیں پاکستان کی سرزمین کسی تخریب کاری اور دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے بلوچ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تھے دہشت گردی کے حوالے سے ہم سے بات ہوئی محکومتی جو پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے بات ہوئی یا نہ رو کہہ رہی لوگر بل یہ ان کے اوپر جو تجزیہ رہا ہے جماعت اسلامی کا اس کے حوالے سے بات ہوئی اس کا فیڈبیک پروگرام کا ہمیں ضرور دیجئے گا دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ